نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کل ہمارے یہاں یہ عادت بہت مشہور اور شائع ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ سے قرآنِ کریم گر جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شہید ہو گیا اور پھر قرآن کو شہید سمجھ کر کے کہ گرنے سے قرآن شہید ہو جاتا ہے ہم یہ چیز لازم اور ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآنِ کریم کو باقاعدہ ترازو کے اندر تول کر پھر اس کے وزن کے برابر اناج کو صدقہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر قرآنِ کریم اگر گر جائے اس کی بے عدبی ہو جائے تو قرآنِ کریم کے گرنے کی وجہ سے جرمانے اور کفارے کے طور پر اگر ہم صدقہ وغیرہ کرنا چاہے تو اندازے سے صدقہ وغیرہ کر سکتے ہیں یہ بالکل جائز عمل ہے اور مستحسن عمل ہے تاکہ آئندہ انسان اس کے برتنے کے اندر اور اس کے عدب کے اندر انسان احتیاط بڑھتے تاکہ آئندہ قرآن کی بے عدبی نہ ہونے پائے لیکن اس کے اندر دو باتیں بے اصل ہیں اور قابل اصلاح ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآنِ کریم کو ہم ترازو کے اندر باقاعدہ رکھ کر کے وزن کرتے ہیں یہ چیز بالکل غلط ہے اور بے اصل ہے قرآنِ کریم اگر گر جائے تو اندازے سے ہی اس کے برابر اناز صدقہ کر دیا جائے کہ اندازہ لگا کر کے اس کے بقدر جو اناز ہوتا ہے اتنی کسی کو رقم صدقہ کر دی جائے اندازہ لگا کر کے اس کا صدقہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ترازو کے اندر باقاعدہ رکھنا یہ بالکل غلط ہے اور بے اصل ہے دوسری چیز ہم لوگ قرآنِ کریم جب گر جاتا ہے تو اس کی برابر صدقہ کرنے کو ہم واجب اور ضروری سمجھتے ہیں اس کو ہم واجب شرعی سمجھتے ہیں یہ بھی بے اصل بات ہے قرآن اگر گر جائے اور بے عدبی ہو جائے تو بہتر ہے کہ صدقہ کر دیا جائے جرمانے کے طور پر اور کفارے کے طور پر تاکہ آئندہ انسان احتیاط بڑھتے لیکن اس کو واجب اور ضروری سمجھنا کہ اگر ہم صدقہ اور خیرات نہیں کریں گے اور اس کا جرمانہ ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے یہ چیز بالکل بے اصل ہے اور غلط ہے ضروری نہیں ہے اگر ہم اپنی طرف سے صدقہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ بہتر ہے لیکن اس کو شہید کہنا اور پھر صدقہ کرنے کو اس کے وزن کے برابر یہ ضروری سمجھنا یہ چیز بے اصل ہے اور بے بنیاد ہے اس کی بھی اصلہ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے فقط واللہ آدم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ